جی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ہری ایسی ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور شاد و باد رکھے تو آپ دیکھ رہے ہیں نجمہ فیملی وی لاغز تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ویکنڈ ہے اور ویکنڈ پہ میں نے اپنی ہفتہ ورس وائی اور روٹین ورک آپ سے شیئر کرنا ہے تو آج سب سے پہلے میں آٹا گوند رہی ہوں یہ میرا ڈیلی ورک ہے تو اس کے ساتھ اور بھی کام ہوں گے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گے تو یہ آٹے میں میں نے نمک ملا لیا اس سے روٹی کا ٹیس جو ہے نا وہ اچھا بانجے گا تو آٹا گوندتے ہوئے ہر بہن جو ہے بسم اللہ پاڑ لیا کرے اس سے کھانے میں برکت پڑتی ہے امید ہے کہ سارے لوگ پڑتے ہوں گے لیکن کبھی آپ بھول جائیں تو ذہن میں رکھیں کہ بسم اللہ سے اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت اتا کرتے ہیں تو اب آٹا گوندنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کچن کا اور کام بھی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں اب ہنڈی بنا رہی ہوں ساتھ یہ ہنڈیا جو ہے وہ بننے والی ہے تھوڑا ٹائم رہ گا اور ساتھ ہی برطن بھی میں نے قدول ہوں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آٹا جو ہے گن چکا ہے تو آٹا گن چکا ہے اب اس کو میں فریج میں رکھتوں گی اور ساتھ ہی جو ہے یہ دوسرا کام جو ہے وہ کر لیتی ہوں یہ پانی کی گیلنز ہیں ان کو جو ہے افتا بار جو ہے وہ ساف کرنا ہوتا ہے صرف وغیرہ ڈال کے ان کو اندر سے واش کرنا ہوتا ہے تاکہ اندر کوئی اگر کوئی کائیو گرہ جم گئی ہو تو وہ بھی ساف ہو جاتی ہے تو ویسے تو روزانہ جب پانی بڑھتے ہیں تو ان کو دو ہی لیا جاتا ہے لیکن یہ ہفتے میں صرف کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک دفعہ ساف کر لیتی ہوں تو یہ ڈیلی امسن کی یہ ہفتہ بار ہے سیس فائی ہوتی ہے جو دوسرے کام ہیں جو ڈیلی ورک والے ہیں ہنڈی روٹی ہو گئی ہے وہ تو ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے تو یہ ہفتہ بار ہوتی ہے اور ساتھ ہی واش امشین بھی لگی ہوئی ہے لیکن آج واش امشین جو ہے وہ میں آپ سے نہیں شیئر کروں گی اس کا ریویو تو باقی پانی کی گیلن دو کے رکھ لی ہیں تو اب جو ہے نا اس کے بعد اور بھی کام ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ رہا ہے کہ اب میں کیا کرنے لگی ہوں تو پانی کی گیلنوں کے بعد جو کام کروں گی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور وہ ہیں میرے جو نیچے والے پورشن میں یہ پودے پڑے ہوئے ہیں ڈیکوریشن پیسز تو ان کو واش کرنا ہے تو ان کے پتوں کو پہلے میں نے ایسے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے تاکہ اوپر سے ڈسٹ جو ہے وہ ایسے دل کے ساف ہو جے پھر اس کے بعد صرف پانی میں مکس کر کے رکھ لی ہوئی ہے تو اس کے پتوں کو لگا کے ہر ایک پتے کو لگا کے اچھی طرح سے تو پھر اوپر پانی پھینکوں گی اور ہاتھ سے مال بھی لوں گی پھر اچھی طرح سے پودہ صاف ہو جائے گا تو یہ آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ پودہ تقریباً صاف ہو چکا ہے پر نیچے یہ جو گھملہ ہے اب اس کو بھی میں نے سوچا صاف کا علم ساتھ ہی تو اچھی طرح سے یہ صاف ہو چکا ہے تو اب میں اس کو رکھ دیتی ہوں تو اب یہ بڑے والا ہے اس کو بھی دھونا ہے تو یہ اور بھی زیادہ گندہ تھا کیونکہ تقریباً میرا حیالہ مہینہ ہو گیا تھا ان کو نہیں دھویا تھا تو اب آج مجھے ٹائم ملے تو میں نے سوچا کہ آج ان کو میں صاف کر لوں واشنگ مشین کے ساتھ ساتھ بیٹھ کے دو تین کام ہو جاتے ہیں ایسی ایسی تو وہ مہکا رہی ہوں تو یہ دیکھا آپ نے ہو گئے ہیں تو اب جو ہے نا میں یہ چھوٹے جو ہیں کارنر سائٹ پر رکھے ہوتے ہیں یہ تو ان کو بھی صاف کر لیے تو یہ اچھی طرح سے صاف ہونے کے بعد چمک گئے ہیں تو ایسے لگتا ہے جو بلکل نیو ہو گئے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے رہیں ہر بین جو ہے مجھے پتا ہے ہر ایک نے اپنا شیڈول بنایا ہوتا ہے میں نے ہفتہ وار بنایا ہوتا ہے تو میں اسی طرح جو ہے نا یہ کام کر لیتی ہوں پھر ایکسٹر جو ٹائم ہو اس میں یہ کام ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کام کریں تو بہت نکلاتے ہیں نہ کریں تو بس ایزی ایزی اگر کریں تو بیزی بیزی ہاں جی تو اس لیے ظاہر ہے گریلوہ باتین یا بار جاب کرنے والے لوگ گھر کی صفائی جو ہے نا ہر ایک پر لازمی ہے صفائی کرنے سے جو ہے نا گھر میں داہل ہوتے سکون حاصل ہو جاتا ہے سکون ملتا ہے یہ دیکھیں پودے کتنے صاف ہو گئے ہیں تو اب یہ چمک گئے ہیں یقین مانے صاف ستھے لگ رہے ہیں یہ سارے اور بوتلیں بھی کافی چمک چکی ہیں میری نا اب ہنڈی کی طرف جا رہی ہیں تو ہنڈیا بن گئی ہے تو یہ تقریباً تیار ہو گئی ہے دنیا ڈالنا ہے وہ بعد میں کٹ کے ڈالوں گی تو ابھی جو ہے نا ساتھ پانی کی بوتلیں پڑی ہیں میں نے کہا وہ بھی ساتھ ہی بار لوں تا اگر میں ایزی ہو جاؤں تو یہ پانی کی گیلن جو ہے نا جو میں نے بھی دوئی تھی اب میں وہ بار رہی ہوں تو یہ بھرنے سے یہ ہوتا ہے کہ میں ایزی ہو جاتی ہوں پھر بار بار جو ہے نا یہ اس تقلیف سے بات جاتی ہوں کہ میں اٹھ کے لاؤں اور بار بار جاؤں تو ایک دفعہ بھار کے راکھ لیتی ہوں فریج میں بڑی بوتا راکھ لیتی ہوں تو ایزی ہو جاتی ہوں اب گیلن جو خالی ہوئی ہے نا اس کو میرا حیال ہے دولوں تو میں اب اس کو دونے لگی ہوں تو اس کو پہلے وہ جو برطنوالی تار ہے اس کو اندر سے اچھی طرح سے میں نے مار لیا تو اس سے یہ صاف ہو جائے گی اندر جو ہوتا ہے گاند وغیرہ وہ صاف ہو جاتا ہے اور اندر انیس فائے کے ساتھ بیرونی بھی جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے تو گیلن کو اچھی طرح سے اندر باہر سے واش کر لیا ہے تو یہ ماشاء اللہ سے صاف ستری ہو گئی ہے تو جو ہے نا اب یہ اس کو میں اس کے ڈکن کو صاف کرنے لگی ہوں ڈکن بھی اچھی طرح سے اندر باہر سے اس کو صاف کروں گی تاکہ جب گیلن ہاتھ میں پکڑی ہو تو وہ گندی نہ لگے تو یہ میں نے کار لی ہے اب اس کو میں پانی اوپر پھیروں گی تو یہ دھل جائے گی پھر اس کو دو کہ نا میں اور ایزی ہو جاتی ہوں تو پھر میں دوسرا میرے خیال میں اب ایزی ہوں اب میرا اور کوئی کام نہیں میرے خیال میں تو اب میں اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں تو آپ مجھے اجازت دیجئے اس کے ساتھ ہی تو آپ لوگو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ہر آنے والی ویڈیو کو شیئر کریں اور جو اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو پریس کار دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو مل سکے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ